آیت نمبر ارتیس قُلُ لَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُخْفَرْ لَهُمْ مَقَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَدَدْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ترجمہ تم کافروں سے فرماؤ یعنی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر وہ باز رہے تو جو ہوا گزرا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اگر وہ پھر وہی کریں گے تو اگلہ کو دستور گزر چکا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ کفار کو یہ سمجھا دیں کہ اگر وہ بھی ابھی بھی کفر اور اسلام دشمنی سے باز آ جائیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر احمان لے آئیں تو حالتِ کفر میں انہوں نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ ان کو معاف کر دیا جائیں گے لیکن اگر پھر بھی یا اب بھی اپنے شرارتوں سے باز نہ آئے تو پچھلے لوگوں کی طرح پیغمبروں کی تقزیب اور دعوت کی ویعہ سے جب تباہ ہوئے ان پر بھی وہی تباہ آئے گی جیسے غزوہِ بدر میں آئی آیت نمبر انتالیس وَقَاتِلُهُمْ اور ان سے لڑتے رہو حتی یہاں تک لَا تَقُونَا فِتْنَةٌ فِتْنَا بَاقِنَا رَهِ وَيَكُونَتْ دِينُ قُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا اللہ کا ہو جائے فَائِنِنْ تَهُو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِیر اور پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے ان آیات میں جہاد کے مقصد کو بیان گیا جا رہا ہے کہ جہادِ قتال کا ولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہلِ اسلام مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور دولتِ ایمان توحید اور کفر سے دولتِ ایمان اور توحید جو ہے وہ کفر سے محفوظ رہے اور کافروں کا زور نہ رہے کہ وہ لوگوں کو ان کے ایمان سے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک سکیں تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کفر سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ کفر کی شان و شوقت ختم نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا جلال جاری نہ ہو جائے جب مسلمانوں کو کفر سے لڑتے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے پھر ان میں سے جو اپنے شرارتوں اور کفر سے باز آ جائیں تو ان سے قتال نہیں یعنی ان سے نہ لڑا جائے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے یعنی وہ جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے گا آیت نمبر چالیس وَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمُونَ عَنَ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ النَّصِيرُ اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے تو اللہ کیا ہی اچھا مولا اور مددگار ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کفار کی کسرت اور ساد و سامان سے متاثر نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کریں اللہ کافروں کی سادشوں اور تکبیروں کو دیکھ رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ خدا کی امائیت اور مدد پر بھروسہ کریں اور جہاد کریں اس وقت تک جب تک کہ دین غالب نہ آ جائے مومنوں کو اللہ کی مدد ایسے ہی حاصل رہے گی جیسے غزوہ بدر میں حاصل رہی آیت نمبر اکتالیس وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مَالِقْ عَنِيمَتْ ہے مِنْ شَائِنْ فَانْنَا لِلَّهِ اللہ کے خمسہو پانچوہ حصہ اللہ کا ہے وَلِلْرَسُولُو اور اس کے رسول کا وَلِزِلْقُرْبَا اور شداروں کا وَلْيَتَامَا اور يَتِيموں کا وَلْمَسَاقِينَ اور مساقین کا وَابْنِ السَّبِيلِے اور مسافروں کا اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ اور اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر وَمَا انزلْنَا عَلَابْدِنَا يَوْمَا الْفُرْقَانِ اور اس فیصلے کے دن پر يَوْمَا الْتَقَلْ جَمْعَانِ جس دن وہ دونوں فوجیں ملی تھی وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ اور اللہ تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے اس آیت میں مالِ غنیمت کے انہیں کام و مسارف کو بیان کیا جا رہا ہے جس کا ذکر سر وحنفال کے آغاز میں ہوا تھا اب یہاں اس کی تفصیل بتائے جا رہی ہے کہ مالِ غنیمت جو قافروں سے لڑائے کے بعد حاصل ہو اس کا پانچوہ حصہ خدا کا ہے جس کو حضورِ قرم صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر کے پانچ جگہ خچ کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنی ذات پر اپنے ان قرابتداروں پر جو شروع سے آپ کے ساتھ رہے نمبر تین یتیموں پر نمبر چار حاجت مند مسلمانوں پر نمبر پانچ مسافروں کے بعد اس کے بعد جو چورتہ چار حصے بچ جائیں گے وہ حصے سے فوجی لشکر میں تقسیم کے جائیں گے اس میں سے بھی سوار کو دو حصے ملیں گے یعنی ان کے پاس سواری ہوتی ہے اور پیدل فوج کو ایک حصے دیے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ یوم فرقان یعنی فیصلے کے دن جس کو یوم بدر کہا جاتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں حق و باطن فیصلہ ہو گیا تھا اوزن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر فتح و نصر اتاری فرشتوں کی امداد بھیجی سکون و اجمنان کی کیفیت نازل فرمائی اور جو لوگ خدا اور اس کی تائید غیبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ مال غریمت کے احکام کو بھی مانتے ہیں جیسے اللہ نے تمہیں اوزن کامیاب کیا آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خالب کرے گا آیت نمبر بیالیس از انتم بالعدوت الدنیا وہم بالعدوت القسوہ ورقبو اسفلا منکم ولو تواعتتم لقتلفتم فی المیادے ولیکن لیغدی اللہ امرن کانا مفولا لیہ لکا من حلکا ام بینتن و یحیٰ من حیٰ ام بینتن و ان اللہ لسمیون علیم سرجمہ جب تم نالے کے اس کنارے پہ تھے اور کافر پڑھلے کنارے پہ تھے کافلہ تم سے ترائی میں تھا یعنی نیچے کی طرف تھا اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے کہ جو ہلاک ہو دلین سے ہلاک ہو اور جو جیے دلین سے جیے اور بے شک اللہ ضرور سنتا اور جانتا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب مارکہ بدر پہ ایک کنارے پر مومنین تھے اور دوسرے دور کے کنارے پر کفار کا تجارتی قافلہ تھا یعنی ابو سفیان کا قافلہ تھا جو نیچے کی طرف سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا قافلے اور مسلمانوں کے درمیان قریش کی فوج آہل ہو گئی جو کہ ابو جہل کی سرداری میں آئی تھی ابو سفیان کی بلانے پر اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان اور کفار جو ہیں پہلے سے لڑائی کا قاقتہ کر لیتے تو ممکن ہوتا ہے کہ اس میں اقتلاح ہو جاتا ہے کوئی ایک فریق جو ہے وہ وقت پہ نہ پہنچتا کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کی تعداد اور ظاہر و ساز و سامان سے حافظہ تھے اور کفار مسلمانوں کی حقانیت اور خدا پرستی سے مروب تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر چلی اور دونوں کو یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کناروں پہ آکے پڑ گئیں کسی کو کسی کا خبر نہیں تھی لیکن پھر اچانک سے دونوں فوجیں آپس میں مدبھیڑ ہو گئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس سے واضح یہ ہوا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو کافروں کی تعداد سے خوف زدہ تھے وہ بے خوف ہو کر لڑے اور بے خوف ہو کر لڑنے میں جو زندہ رہا وہ اللہ کے نام پہ زندہ رہا اور حق کی پہچان کر کے زندہ رہا اور جو شہید ہو گیا وہ اللہ کے لئے بے خوف شہید ہوا اور اس طرح کفر و ایمان کا فرق واضح ہو گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے آیت نمبر تیاریس جبکہ اے محبوب اللہ یعنی پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگرہ ڈال دیتے مگر اللہ نے بچا لیا بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کی کم تعداد تھی اور کفاروں کی تعداد زیادہ تھی تو مسلمان اس سے خوفتدہ تھے خائف تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی اور مسلمانوں کو اس بزدلی سے بچا لیا جو خوف کی وجہ سے ان پر تاری ہو رہی تھی اس شکل اللہ دلوں کی بات جانتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ شروعونے سے پہلے دعا فرمائی تھی کہ یہ تھوڑی سے تعداد اگر آج باقی نہیں رہی تو تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا تو اسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مسلسل مسلمانوں کی مدد مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس طریقے سے بزدلی کو طاقت میں تبدیل کیا جائے اور کس طرح سے ہمت و شجاعت پیدا کی جائے وہ غمزور گلوں کی فریاد کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے آیت نمبر چوالیز اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے گھر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بدر کا مار کا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا اور جب مسلمان کے درمیان مار کا شروع ہو گیا تو مسلمانوں کو مقابلے کے وقت کفار کی تعداد کو کم کر کے دکھایا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو اس وقت فرشتوں کی ایک لشکہ جب مدد کو پہنچا تو کفار کو مسلمان جو ہیں وہ دگنے نظر آنے لگے اور مسلمانوں کو کافر جو ہیں وہ کم نظر آنے لگے اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس کمزور جماعت کو کفار پر غالب کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مقصود تھی اللہ تعالیٰ ایسے تمام تدبیریں کر رہا تھا جو کافروں کی تدبیروں کو ناکام کر رہی تھیں بے شک تمام کاموں کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے